بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بھائی کہتے ہیں میں پدرہ دن میں ایک دفعہ لازمہ مشدری کرتا ہوں پہلے میری عادت زیادہ تھی لیکن وہ کہتے ہیں الحمدللہ میرے مشدری چھوڑ دی ہے وہ جو پدر دن بعد مشدری کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے بسانے میں درد نہ ہو اگر نہ کرو تو میرے جسم میں بسانے میں درد چھوڑ ہو جاتی ہے کیا مجموری کے تحت مشدری کرنا جائز ہے اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا شریع اعتبار سے دیکھیں ایک بات زیر میں رکھیں جو نجائز کعب ہے حرام کب وہ تو حرام ہی ہے آپ کہتے ہیں میرے بسانے میں درد ہو رہی ہے بسانے کا علاج آپ کسی ڈاکٹر سے کروائیں حکیم سے کروائیں خود سے یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے کہ اگر تو میں مشدری نہیں کرو گا تو مجھے بسانے میں درد شروع ہو جائے گی یا بسانے میں درد ہوتی ہے یا آپ نے بہت زیادہ مشدری کی ہے یہ اس کا حل نہیں ہے کہ جب آپ کو بسانے میں درد ہو اور آپ کو اپنے مشدری کرو یہ تو آپ اپنے آپ کو خود رقصان میں ڈال رہے ہو یہ تو اپنے آپ کو خود جونس ہے جھڑوں میں گرہ رہے ہو اپنے آپ کو تو اس کا بہترین حل کیا ہے کہ سب سے پہلے تو کسی اللہ سے یہ دعا با گیا اللہ جو میری میور اس کو ٹھیک کر دی دی ہے پھر کسی ڈاکٹر سے اچھے سے طبیب سے آپ اس کا علاج کروائیے اور اس بات کو آپ بہانہ مت بنائیے کہ میں یہ کرو گا تو یہ ہو جائے گا یہ کرو گا کچھ نہیں ہوگا یہ کوئی علاج نہیں ہے بلکہ اللہ نہ کرے آپ کی عادت پک گئی تو پھر کیا کرو گے آپ سر جدی کی گناہ پر گناہ کرتے رہو گے یہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ آپ مشدری کرو آپ یہ اس کا علاج نہیں ہے اس کا پروپر علاج دوکٹر اور حکیب کے پاس ہوتا ہے یہ اس کا علاج نہیں ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ اور کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لی دیو اور اس ویڈیو کا عقصہ ضرور کی دیگا اسلام